اَسُوْهُ حُبَدَا مِن طَالَعَتِهِ آجا ہوں فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں اندر نہ آنا جناب عبداللہ ابن عمر کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر گجری تو امام حسین بھی آگئے ایک قدیس میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے امام حسین آئے آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے تو کہا وہ اندر تو ہے تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے کہنے لگے اببا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں لیکن شہدادے میرے لیے کہا ہے میرے لیے آپ جانا چاہے تو چلے جائے امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوگے میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا ظہر کا ٹائم آئے گا تو میں مسجد میں مل لوں گا یہ کہہ کے چلے گئے حضرت عمر باہر آئے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں عرض کی حضور حسین ابن علی آئے حسین ابن علی تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا تو سیجرنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے حسین کو کیوں واپس بھیجا پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے لیکن جو اندر کی بات ہے نا روح کی جو عقیدت کی بات ہے جو وفا کا رشتہ ہے اس کو کون سمجھے یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں اسے لوگ کیا سمجھیں انہیں کیا پتا کہ مرشد کی بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں اس کے باپ کی نیکینا بڑی ہیں جناب عمر فاروق دوڑے گئے امام حسین کے دروازے پہ دستک دی امام حسین باہر ہے کہا شہزادے یار ملنے آئے تھے بغیر ملے کیوں آگئے عرض کی کہ آپ مصروف تھے آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آگیا امام حسین کہتے عمر جذبات میں آگئے سر سے پگڑی گیر گئی کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ تظہرہ ہے کیا اس کی نامی کا نام ختیجہ تلکبرا ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے پھر سر سے پگڑی اتری تھی اپنے بال زور سے پکڑ لیے کہنے لگے حسین میں نا مکہ میں اون چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کنارے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر عمر تو نا ایک دن امام حسین نے آگے نا جناب فاروق آدم سے کہا خطبہ دے رہے تھا بچوں کی طبیل شروع شروع میں بتانی کیا بات آئی امام حسین کے دل میں کہنے لگے عمر نیچے اترو یہ میرے نانا کا میمبر ہے تو حضرت سگیدنا عمر سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار بچوں کو تو نہیں نا جمعہ میں مطلب ذکر کیا جائے اتر میرے نانے کا میمبر ہے جناب فاروق اتر کے لیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا جا کے اپنے نانے کے میمبر پہ بیٹھ تو حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے شجا دے میرے نانے کا میمبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں یہ میمبر یہ مسلح یہ تیرے نانے کی شان ہے مرے نانے کا کوئی میمبر نہیں پیرے ہی نانے کا میمبر ہے تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا میمبر کا نہیں کہا چلو پھر میرے نانے کے میمبر بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چلو خیر کوئی نہیں آپ کے نانے کا کہا نہیں تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کا فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا اور پھر حسین کیا کہنے پہ میں اترا ہوں اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے اب کسی کی جب رہت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں یار کتنی بے شرمی کی بات ہے لوگ امام حسین کو باغی کہیں حضور کبھی سال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمر ابھی سات آٹھ سال نو سال کے بیچ تھی تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں تو ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو تو کہنے لگے نیچے اترنا میرے نانا کا ممبر ہے بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے اببا کے کپڑوں کی پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے یہ میرے نیچے اترو یہ ممبر میرے نانا کا ہے تو حضرت علی المرتضی نے جلدی سے پکڑا پکڑ کے فرمائے جلدہ حسین حسن یہ کہہ رہے ہو آپ دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی دوڑے سنوں گا میں کہوں گا کہ بھئی ٹھیک ہو گیا بچے کو لے جاؤ ذرا اسے پیچھے کرو جمعہ کے بعد بات کرتے ہیں لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے اور حضرت ابو بکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے انہوں نے کہا نیچے اتری یہ میرے نامے کا ممبر ہے حضرت صدیق اکبر نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے تو ایک جملہ باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے پر یہاں ایک بات شابدالعزید مہدس دیل بھی نے لکھی ہے حضرت صدیق اکبر رو پڑے کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کہا تو ابو بکر بھی تو تیرے نانا کہی ہے یہ کوئی باہر سے تو نہیں نا آیا یہ بھی تیرے نانا کہا تو حضرت امام حسن حسن نے لگے فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا بیٹھ جائیں ممبر پہ پڑھائیں جمعہ سمجھ آ گئی ہے بات کی پڑھائیں جمعہ آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کہت ابو بکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھیں وہ آج بھی حضور کے قریب بیٹھیں تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شہرِ خدا تشریف لے آئے باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے کوشش ہو رہی تھی لیکن پتہ سب سے پہلے جگہ کم تھی کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے اب بولا نہیں کوئی وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے وہاں لوگ بولا ہیں پائے نظر ہوش میں آ یہ کووہ نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عد بھی ہے لبانتے مورا لگیاں بولن دی جاج پھل گئی او تھے زبانہ تائیں کھولن دی جاج پھل گئی تجاہ کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں کچھ لمحے سلامی کو ٹھہراہوں مواجہ پر پھر مجھ کو عدب لائیا پھر مجھ کو عدب لائیا سرکار کے قدموں میں تو حضرت کوئی کسی نے گفتگو نہیں کی حضرت صدیق ایک پر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خوش سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے کوئی بولا نہیں بات نہیں کی ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے اور کسی نے کیا تفسرہ کرنا تھا نہ کسی کی جررت تھی نہ کوئی کرنا چاہتا تھا نہ کر سکتا تھا تھوڑی دیر خموشی رہی پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے اور پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہ جان سکتا ہے فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں آج ہم ذکر کر دیں نا امام حسین کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ ہماری حسیت ہے ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے یہ سارے اسی دریائے محبت کی نیرے ہیں جس کو مدینے والے معبوب نے اپنے دست مبارک سے جلایا ہے محبت کی نیرے ہیں محبت کی نیرے نجات ہے جن کا تک رکھنا ہے خوش جاں بھ Pit pat کی محبت کی구� 장난 کریں یں کہہ جنگ جنم